اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت سے دوستوں نے سوال کیے کمرس کیے میسیج کیے کہ دوستوں ہم نے گھر میں مرگیاں رکھ لی ہیں لیکن وہ بیمار ہو جاتی ہیں انہیں بخار ہو جاتا ہے نزلہ ہو جاتا ہے تو بہت سے اور امراض جن کے بارے میں بتاتے ہیں تو ہم کیا کریں کچھ لوگ پرفیشنل ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں نے اپنے گھر میں مرگیاں رکھی ہوتی ہیں جیسے کہ میں نے رکھی ہوئی ہیں تو دوستوں آج آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے آسان اور پہلا فارمولہ جب آپ نے گھر سے شروع کرنا ہے مہنگی مہنگی دعائیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ آپ کے گھر میں یہ مرگیاں چودے رکھے ہوئے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے اگر آپ کے چودوں کو گرمی لگتی ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بتاتا چلوں کہ سردیوں میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ بھار نزلہ خانسی ہوتے ہیں اور اگر آپ نے اپنے پرندوں کی جگہ پہ گرمی گرمائش کا بندوبست نہیں دیا تو سب سے بڑا نقصان یہیں سے ہو جاتا ہے اور بات کی جائے کہ آپ کے چھوٹے چودے اور بڑے چودوں کے کیا امراض ہیں وہ بھی آپ نے دیکھنے ہیں یہ میرے پاس چھوٹے چودے ہیں جو کہ میں نے مرگی سے نیچے رکھ کے نکالے انکیوبیٹر نہیں ہے اور مرگی ہی میرے انکیوبیٹر ہے اور یہ رات کو اپنے پرندوں کو اپنے بچوں کو سنبھا لیتی ہے جیسے کہ یہ بڑی مرگی ہیں یہ میں نے رکھی ہوئی ہیں لیکن ان کی کیر کرنی پڑتی ہے کچھ بڑے ہیں لیکن اپنی کیر کچھ کر لیتے ہیں لیکن یہ چھوٹے چھوٹے ننے ننے چودے ہیں ان کی کیر کرنی پڑتی ہے تو آپ نے سب سے پہلے ویڈیو کو لمبا کیے بغیر آپ کو بتا دوں کہ یہ میرے پاس جس میں میں ان کو پانی ڈالتا ہوں یہ میرے پاس ایک برتن ہے اور برتن میں کیا کچھ ڈالنا ہے کہ آپ کو فائدہ ہو موبائل کو تھوڑا کہیں دیگا پہ ٹکاؤں گا تاکہ آپ کو میں بتا سکوں دوستو اس وقت چیزوں تو میں نے صبح سے پانی نہیں ڈالا اور یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو میں دخواہ دوں کہ یہ یہ جس شربت ہے یہ گروپن کا شربت ہے جو کہ عام روٹین میں ہمیں اپنے گھر میں مل جاتا ہے اور آپ نے اس میں ایک ڈھکن ڈالنا ہے میں ڈھکن آپ کو ڈال کے جو حاضر دوں یہ دوستو ایک ڈھکن ہے جو کہ آپ نے اس پانی کے اندر ڈال جینا ہے کوشش کریں کہ آپ نے جو برتن لینا ہے وہ پلاسٹک کا ہو کیونکہ مٹی کے برتن میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ دوائی جو ہوتی ہے ساری اس کے اندر بیٹھ جاتی ہے زمین کے پیندے میں اور اس کے بعد لے لیں اپنے فلیجلز یہ ہو نہ ہو لیکن یہ انٹیویٹک ہوتا ہے میدوں کو ٹھیک رکھتا ہے میدے کو اور آپ کے چونوں کو خیال میں رکھتا ہے تو یہ بھی آپ نے آدھا ڈھکن ان کے دو سیسی آپ کہہ سکتے ہیں یہ ڈالنا ہے ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا ہلا دینا کسی چیز کے ساتھ یہ کیا ہے دوستو بند دوبارہ سے ایک بات بتا دوں بروفن جو آپ چھوٹے گھر میں بچوں کو دیتے ہیں وہ بروفن اور اس کے بعد آپ نے فلیجل اگر ہو یا نہ ہو تو آپ نے بروفن تو سب سے پہلے دینا ہے تو یہ دوستو میں ان کو سامنے رہ دیتا ہوں یہاں پر اور آپ کب دکھاتا ہوں کہ یہ کتنے شوق سے پی رہے ہیں دوستو ساتھ سا یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ایسٹرلوپ وہ سامنے مرگا اور اس کے بعد یہ لائٹس سیکس اور سیل مرگا یہ تمام مرگیوں کا فروٹ شارٹ بن کے تو یہ چوزے نکلے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہیں ہیلدی ہیں بڑے ہو رہے ہیں اور آج میں نے ان کو یہ بروفن بھی ہے تاکہ جو سدی بخار ان کو ہوا وہ وہ ٹھیک ہو جائے تمام دوست پوچھے ہیں کہ ہم نے گھر میں رکھ رہے ہو ہیں تو کیا دیں تو دوستو یہ سب سے پہلی ٹریٹمنٹ ہے جو آپ نے اپنے گھر سے سٹارٹ کرنی ہے مہنگی دعائیوں سے بچنا ہے کتنی جتنی آپ اپنی میڈیسن کو بچائیں گے اتنا ہی آپ زیادہ اگر پروفٹ لے سکیں گے اگر آپ کے گھر میں تو آپ اپنے پرندوں کو بچا سکیں گے پرندے بیمار نہیں بھی ہیں تو موسم کی چینجن کے ساتھ آپ نے پروف پر ان کو ہفتے میں ایک بار لازمی دینا ہے اور دینے کا طریقہ آپ کو میں نے بتا دیا ایک لیٹر میں تین سے چار سیسی بہت ہوگا اور ما شاء اللہ میری چودے ہیل دی ہیں لیکن پھر بھی میں ان کی کیر کرتا ہوں چھوٹے سے ڈبے میں میں رکھا ہوا یہ خودے میں رکھا ہوا باقی مرگوں کو یہاں پہ زیادہ رکھا ہے کیونکہ یہ فائٹر ہیں اور یہ ان کو مارتے ہیں تو مجھے دیجئے اجازت ویڈیو کو کر دیئے گا لائک چینل کو کر دیں سبسکرائب ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کر دیں کیونکہ آپ کی ویڈیو کے دیکھنے سے میرے پرندے خوش رہتے ہیں میں خوش رہتا ہوں تو مرگی اپنے پرندوں کی بچوں کی حفاظت کرتی ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ